اسلام علیکم جی i hope all of you are doing great so guys آج میں آپ سب کے ساتھ ایک نیولی لانچ پروڈکٹ کا ریویو سیئر کرنے والی ہوں جو کی ہے from the bread m کیفین سے m کیفین کا آج میں آپ سب کے ساتھ ایک نیو لانچ فیس سیرم کا ریویو سیئر کرنے والی ہوں جو کی ہے m کیفین فیس سیرم with 10% niacinamide 1% hyaluronic acid 1% کیفین and green tea جو کی آج میں آپ سب کے ساتھ اس کا ایک فل آنیسٹ اینڈ ڈیٹیل ریویو ویڈیو سیر کرنی والی ہوں سو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سو اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی آج ہم جس پروڈکٹ کا ریویو سیر کرنی والی ہیں وہ ہے یہ ایم کیفین فیس سیرم ویڈ 10% نیاسینامائیڈ 1% ہیالورونک ایسیڈ 1% کیفین اینڈ گرین ٹی جو کہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی کارڈ بورڈ شٹائل پیکنگ میں آپ کو ملتا ہے جس پر انہوں نے ادرساری ڈیٹیل منسن کر رکھی ہے جو کہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کی پرائز کی بات کروں تو اس کی پرائز ہے 5.99 روپیز جو اس کی کوانٹیٹی ہے وہ ہے 30 ایمیل سو گائز آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا مین پیکنگ جو کہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں گرین اینڈ وائٹ کلر کمبینیسن میں آپ کو ملتا ہے پر آپ کو ایک پمپ ملتا ہے یہ جو بوٹل ہے یہ آپ کو یہ گلاس بوٹل ہے جو کہ کافی اچھا ہے اس کی اوورال پیکنگ بہت زیادہ کیوٹ ہے ایزیلی آپ اسے ٹریول میں کیری کر سکتے ہیں جو کہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں سو گائز اب ہم بات کر لیتے ہیں اس میں اسے کون کون سے مین انگریڈینس یوز کیا گیا ہے جو کہ اس سیرم کو بہت ہی زیادہ پاورفول بناتا ہے اس میں فور مین انگریڈینس یوز کیا گیا ہے سب سے پہلے یوز کیا گیا ہے نیا سینمائید then یوز کیا گیا ہے ہیالورانک اے سی then یوز کیا گیا ہے کیفین and اس میں یوز کیا گیا ہے گرین ٹی سب کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے نیا سینمائید numa د Doch ایٹ میں مارکس انgov متخل مل کرتا ہے ہمارے فیسے لاج اپن پوش کو مینیمائیز کرتا ہے اسے ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے سب سے امپورٹن چیز یہ جو سیرم ہے یہ اوائلی ایکنے پرون اسکن والوں کے لئے بیسٹ سیرم ہے کیونکہ اس میں 10% نیرسین آمائیڈ یوز کیا گیا ہے جو ہماری اسکن سے ایکسس اوائل کو ریڈیوز کرتا ہے ہمارے ایکنے کاوزنگ بیکٹیریا کو کل کرتا ہے ساتھی ساتھ ایکنے کی وجہ سے جو ہمارے فیس پر ریڈنیس انفلامیسن کی پرابلم ہوتی ہے یہ اسے سود آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری اسکن کو کلین کلیر برائٹ گلوئنگ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے سو گائیز ہیالورونک ایسیڈ کیا کرتا ہے ہیالورونک ایسیڈ ہماری اسکن کو ڈیپلی ہائیڈریٹ اینڈ موسٹرائز کرتا ہے ہیالورونک ایسیڈ ہماری اسکن کو سوفٹ سپل اینڈ پلم بنانے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری جو اسکن بیریر ہے یہ اسے ریپیر کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ اسے ڈیپلی ہائیڈریٹ اور موسٹرائز بنانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اس میں جو یوز کیا گیا ہے 1% کیفین کیفین کیا کرتا ہے کیفین میں ہائی اماؤنٹ میں انٹی آکسیڈن پائے جاتا ہے جو کہ ہمارے فیس سے ایکسس سیبم ایکسس آئل کو کنٹرول کرتا ہے اسکن کو سمودھ اینڈ ٹون کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ انیون اسکن ٹون کو ایون بنانے میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیس پر جو ایکنے پیمپلز کی وجہ سے ریڈنیس اور انفلمیسن کی پرابلم ہو جاتی ہے یہ اسے سود آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اسے ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور گائز اس میں جو لاسٹ انگریڈینٹ یوز کیا گیا ہے وہ یوز کیا گیا ہے گرین ٹی ایکسٹریکٹ گرین ٹی ایکسٹریکٹ میں ہائی اماؤنٹ میں انٹی اکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو کی ہمارے اسکن کے پورش کو ڈیپلی کلین کرتا ہے جسے کی ہمیں فیوچر میں ایکنے پیمپلز اینڈ کلوک پورش ٹینی بمس کی پرابلم نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے فیس پر ایکنے پیمپلز اینڈ کلوک پورش ٹینی بمس کی پرابلم ہے تو آپ اس سیرم کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت ہی زیادہ بیسٹ ریزلٹ ملنے والا ہے یہ ہمارے فیس سے ڈاک سپورٹ ایکنے پیمپلز کو ریڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اسکن کو سود آؤٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ٹیکسچر وغیرے کی میں یہاں اپنے ہینڈ پر آپ کو اس کی ٹیکسچر دکھا دیتیم آپ یہ پر اس کی ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں یہ نہ ہی زیادہ رنی ہے نہ ہی زیادہ تھی زیادہ ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھی کنسسٹنسی کا ہے جو کہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اپنے ہینڈ پر اسے اپلائے کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی ٹیکسچر وہ بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ہے نون اسٹکی ہے اسکن پر کوکلی ایبزوب ہو جاتا ہے جب بھی آپ اسے اپنے فیس پر اپلائے کریں گے تو کچھ ہی سکن میں یہ اسکن پر بہت ہی ایزیلی ایبزوب ہو جائے گی جو کہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں اس کو لگانے کے بعد آپ کی اسکن بلکل بھی اسٹکی فیل نہیں ہوں گی بہت ہی زیادہ آپ کو ہیڈریٹیڈ اور بہت ہی زیادہ مواشرائز فیل ہوگی جو کہ آپ یہ پر دیکھ سکتے ہیں آپ اسے دے اور نائٹ دونوں ٹائم یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بیگنر ہے یا پھر ٹینیزر ہے تو آپ اسے صرف اور صرف نائٹ ٹائم میں یوز کیجئے اگر آپ اسے دے ٹائم میں یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا براؤڈ سپیکٹرم سنگسکرین یوز کرنا ہوگا اگر آپ کی سکن ڈیمیج ہو سکتی ہے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کون کون سے سکن ٹائپ والے یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی سکن اویلی ہے کامبینیسن ہے ڈرا ہے نورمل ہے تو بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اوورال اس سیرم کی بات کرو تو مجھے یہ سیرم بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے اور اگر آپ اسے لانگ ٹائم تک یوز کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملنے والا ہے اگر آپ اسے ریگولر بیسس پر ون ویک تک یوز کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملنے والا ہے آپ اسے ڈیفنیٹلی ٹائی کیجئے آپ کو پسند آئے گا اور اب میں ملتی ہوں آپ کو میرے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ